بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کچن و سباری فراج ہم بنا رہے ہیں سنگاپورین رائز جو بہت ہی لذیذ اور مزیدار کے ہوتے ہیں جی تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہیں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ آپ کے سامنے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گی اور اب آپ دیکھیں ہم پہلے چاولوں کو بائل کریں گے چاولوں کے لئے میں ایک قدر چھوٹی پیاز ایک کلو چاولوں میں میں تین کلو پانی رہ لوں گی اور اس میں میں ایک ٹیبل سپون زیرہ اور نمک ہست پر زرورہ ڈالوں گی اور چاولوں کا اچھا سے بائل کر لوں گی جیسے ہی آپ کے چاول پک جائیں تو پھر آپ بنائیں گے سالن اس کے لئے مجھے چاہیے آئل آئل کو میں تھوڑی دھر گرم ہونے دوں گی جی تو سنگاپورین رائز کے لئے ہمیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلے چاولوں میں پھر چکن اور پھر ہم بنائیں گے اس کی سوس جی تو میں انتظار کر یہاں پر تھوڑا آئل گرم ہو جائے اب آپ کے سامنے آئل تھوڑا گرم ہو چکا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی چکن یہ ایک کلو چکن ہے چکن کو ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھا سے پکائیں گے اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا یعنی کہ وائٹ پہ وائٹ ہوتا جائے گا چکن کا کلر پنک سے وائٹ ہوتا جائے گا چکن کو اچھا سے پکا لیں گے تاکہ کچھا نہ رہے یہ دیکھیں چکن اپنا تھوڑا سا پانی بھی چھوڑ رہا ہے اور آئل بھی ہے اس میں تو یہ اسی میں پکتا جائے گا اب چکن گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی لیسن کا پاورڈر آپ پیسٹ بھی سمال کر سکتے ہیں اب اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کی سمیل نہ آئے لیسن ویسے چکن کی سمیل کو بھی اپسورب کر لے گا اس کا یہ بھی فائدہ ہے اس کو بس یاد ہے کہ چکن کو آپ اچھے سے پکائیں کچھا نہ رہے اب میں اس میں ایج کروں گی ایک چھوٹا عدد ٹوماتو یعنی کہ ٹوماتر اس کو اب اچھے سے میں پکاؤں گی اب میں اس میں ڈالوں گی ویجی ٹیبل پاکستانی پیاز اور بندگو بھی جو ہے وہ سوفٹ ہوتی ہے اس لئے ان کو باہر میں ڈالوں گی پہلے میں گاجر اور شیملہ مرچ ڈالوں گی کیونکہ یہ سخت سبزی ہیں تو ان کو پکنے کے لئے توڑھا ٹائم چاہیے میں نے شملہ میچ اور گاجر لی تھی ایک ایک عدد یعنی کہ اور ایک ہی پیاز چھوٹی سی اور سا بندگو بھی کوارٹر کہہ لیں بندگو بھی میں نے لی تھی یہ آپ کی چائز ہے اگر آپ لوگ زیادہ ویجی ٹیبل پسند کرتے ہیں تو آپ ویجی ٹیبل کی مقدار بھرا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نیڈ ڈالیں لیکن تھوڑی سی ڈال لیں ضرور ڈالنا ضروری ہے آپ ڈالیں کیونکہ سنگاپوری رائز ہیں تو اس میں ڈالنا ضروری ہے میں ان کو اچھے سے پکا لوں گی تک کہ یہ سبجیں کچھی نہ لیں یہ پک چکی ہیں تو میں نے پیاز اور بندگو بھی اس میں ڈال دی یاد ہے کہ اب ان کو ہم زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ یہ تھوڑی سوفٹ ہے سبجی یعنی کہ پیاز اور بندگو بھی اگر زیادہ پکائیں گے تو یہ بلکل حلوہ بن جائے گا اب یہ بھی نہیں کہ ان کو کچھا رہنے دیں گے لیکن بندگو بھی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سوفٹ سبجی ہے یہ بہت جلدی پک جاتی ہے آپ کو زیادہ تیر پکانا نہیں پڑتا اب اس میں میں ڈال لیوں کالی مرچ وائٹ سفید مرچ اور نمک اب اس میں میں ڈال لیوں گارلک کچپ گارڑی والی 5-6 ٹیبل سپون اب اس میں میں ڈال لوں گی سادہ کچپ یہ بھی 5-6 سپون اس سے آپ کے چکن میں اچھا سا ٹیسٹ آئے گا سنگاپوڑے راہی سے ہر ایج کے بندہ کھا سکتا ہے یعنی کہ بڑے لوگ بھی کھا سکتے ہیں سانی سے اور مزے سے اور چھوٹے بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں نوجوان تو چاہتے ہیں کہ کچھ نیا ہے اور ہم خود بنائیں اس کو کھائیں بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جی تو بہت دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو اچھا سا پکا لیا اس کو اچھا سا پکنے دینے آپ نے اچھا جی پکنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی اور پانی آئٹ کرنے کے بعد میں نے پھر دوبارہ سے تھوڑا سا پانی لیا اور اس میں 3 ٹیبل سپون کانس لار کے ڈالے یہ اس میں اس لیے آئٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی گریوی کو تھک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب آپ اپنے چکن کو دیکھیں گے اگر آپ کو زیادہ تھک چاہیے تو آپ زیادہ اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کو کم چاہیے تو آپ تھوڑا کم ڈال دیں گے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ اس کی گھٹھلیاں نہ ہو اندر جی تو یہ اچھے سے مکس ہو گیا تو اس میں میں ڈالوں گی یہ دیکھیں میں پہلے سے ہی تھوڑا سا تھک ہے تو میں اس میں سارا نہیں ڈالوں گی میں تھوڑا کم ڈالوں گی اگر آپ کا پہلے سے زیادہ ٹھیک ہو جائے چکن کا سالن تو آپ اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو صحیح کر سکتے ہیں آپ دیکھیں میں نے یہ کان فلار پانی میں ایڈ کیا ہوا ڈال دیا تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو اس کی لیڈنگ کرنی ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے خوشبو آ رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی اللہ تعالیٰ کا کروڑوں ہاں شکر ہے کہ وہ جو ہمیں اتنے اچھے اچھے کھانے روز کھانے کو دیتا ہے اور ہلار رزق عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں ہلار رزق کمانے اور کھانے کی تفیق عطا فرمائے چکن تیار ہو گیا میں بناؤں گی سوس اس کے لیے چاہیے ایک کپ مایونیز اس میں کٹی وی میرچ ٹو ٹیبل سپون ساتھ تھوڑا سا پانی اور کونچس میں کرلوں گی ویزگ آپ کی سوس تیار ہے اب میں نے ڈالے چاول ایک لیئر چکن کی اور اس میں تو ایسا نوڈلز فرائے کر کے اور سوس اور پھر چاول کی لیئر اور پھر چکن کی لیئر اور یہ آپ کے سنگاپونے رائز تیار ہیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے میں یہ چینل کر اللہ حافظ اپنا خیال رکھی گا موسیقی موسیقی